سلام علیکم 3 بیگ اور 4 پین کا قیمت 2 پہ 27 روپیز ہے اور 4 بیگ اور 3 پین کی قیمت 324 روپیز ہے ہم 1 بیگ اور 10 پین کی قیمت پانٹ کریں گے سب سے پہلے ہم ویریابل ڈیک لیئر کرتے ہیں let cast of 1 بیگ cast of 1 بیگ میں لیتا ہوں ایکس اور cast of 1 پین میں لیتا ہوں وائی اب ایکارڈنگ ٹو کنڈیشنز ہم اس سے ایکویشنز بناتے ہیں تو 3 بیگ سے تو 3 ایکس ہو جائے گا بیگ کے لیے ہم نے ایکس لیا ہے اور 4 پین سے تو 4 وائی ہو جائے گا پین کے لیے ہم نے لیا ہے وائی اور دونوں کو اگر ہم ایڈ کر لیں تو اس کی قیمت ہمارے پاس گیون ہے 257 روپیز یہ ایک ایکویشن ہو گیا ہمارے پاس اسی طرح سکنڈ ایکویشن اگر ہم بنائیں تو 4 بیگز ہے تو ہمارے پاس 4 ایکس ہو جائے گا 3 پینز ہے تو 3 پینز کی جگہ ہم لیں گے وائی ہم نے لیا ہے وائی اور اس کی cast ہمارے پاس گیون ہے 324 اس ایکویشن کو سالپ کر کے ہم ایک بیگ اور 10 پینز کی قیمت پائنٹ کریں گے سو سب سے پہلے میں اس کو میٹرکس میں پارم میں لگتا ہوں سو یہ ہو جائے گا میٹرکس پارم میں 3 کوپشن آب ایکس کوپشن آب وائی اس ایکویل تو 4 یہ ہم پر کوپشن آب ایکس اس ایکویل تو 4 کوپشن آب وائی اس ایکویل تو 3 ویریابل ہمارے پاس گیون ہے ایکس وائی اس ایکویل ٹو پیپٹی سیون اور 3 ٹو سو ہم اس کو سالپ کریں گے یا انوارجن میتھڈ سے یا کریمار رول سے میں اس کو کریمار رول سے سالپ کرتا ہوں اس کو میں اے ایکس اور بی کا نام دیتا ہوں کریمار رول سے اس کو سالپ کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کریمار رول میں ایکس ہمارے پاس برابر ہوتا ہے ڈیٹرمنٹ آف ایکس بائی ڈیٹرمنٹ آف اے اور y ہمارے پاس برابر ہوتا ہے ڈیٹرمنٹ آف اے y بائی ڈیٹرمنٹ آف اے سو سب سے پہلے ہم a ڈیٹرمنٹ فائنٹ کرتے ہیں سو a ڈیٹرمنٹ is equal to ڈیٹرمنٹ آف 3 4 4 3 ڈیٹرمنٹ سو ہمارے پاس سو cross ملٹیپلائے کرتے ہیں سو 3 ملٹیپلائے بائی 3 درمیان میں مینس 4 ملٹیپلائے بائی 4 سو 3 3 0 9 4 4 16 سو a ڈیٹرمنٹ ہمارے پاس آ گیا a ڈیٹرمنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے 9 minus 16 کر لیں تو اس سے آئے گا ہمارے پاس minus 7 does not equal to 0 means inverse exist سو اب ہم ax ڈیٹرمنٹ پائنٹ کریں گے سو ax میں ہم first جو ہمارے پاس کالم ہے اس کے جگہ ہم یہ value لکھیں گے اور ay میں ہم second کالم کی جگہ یہ لکھ لیں گے so ax ڈیٹرمنٹ ہو جائے گا ax ڈیٹرمنٹ is equal to first کالم کی جگہ آ جائے گا 257 اور 3 24 second کالم اپنی جگہ پر آ جائے گا 4 3 اس کو solve کریں گے تو cross ملٹیپلائے کر لیں گے 257 ملٹیپلائے بائی 3 اور درمیان میں minus 3 24 ملٹیپلائے بائی 4 ملٹیپلائے ملٹیپلائے جیسے آ جائے گا minus 525 so اب ہم ay determinant find کریں گے so ay میں second second column کی جگہ 257 اور 3 24 آ جائے گا so ay determinant is equal to determinant of 3 4 اپنی جگہ پر آ جائے گا اور second کالم میں آ جائے گا 257 اور 3 24 اس کو بھی اکراز ملٹیپلائے کرتے ہیں سو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 ملٹیپلائے by 3 24 minus 4 ملٹیپلائے by 257 اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں سو ay determinant ہمارے پاس آ جائے گا ay determinant is equal to 3 ملٹیپلائے by 3 24 is equal to 972 minus 4 ملٹیپلائے by 257 کر لیں تو اس سے آ جائے 1028 اس کو subtract کر لیں تو اس سے آ جائے minus 56 اب values لگاتے ہیں تو ہمارے پاس x اور y کی values آ جائیں گے x ہمارے پاس برابر ہوتا ہے ax determinant by a determinant to ax کی جگہ ہمارے پاس آ گیا ہے minus 525 اور a determinant ہمارے پاس ہے minus 7 اور y ہمارے پاس ہے a y determinant by a determinant تو a y ہے ہمارے پاس minus 56 by a determinant ہمارے پاس ہے minus 7 اس کو simplify کرتے ہیں x is equal to minus minus cut جائیں گے 7 1007 7 7 49 3 آج 35 ہو جائے گا 5 7 35 اور y ہو جائے گا یہ دونوں cut جائیں گے 7 1007 7 8 56 means ایک bag کی کیمت ہمارے پاس 75 روپیز ہے اور ایک pen کی کیمت ہمارے پاس 8 روپیز ہے cast of cast of 1 bag ہم نے x لیا x is equal to 75 روپیز اور cast of 1 pen ہم نے y لیا تھا y is equal to 8 روپیز ہم point کریں گے ایک bag اور 10 pen کی کیمت تو 1 pen کی کی مارے پاس 8 روپیز ہے تو cast of 10 pens 10 pens کی 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 ہمارے پاس 8 x 10 ہو جائے 1 ki 8 rupees 10 ki 8 rupees 80 rupees ہو جائے گا so 2 ki کی کیمت together کی 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 تو cast up cast up 1 bag ya a bag and 10 pens is equal to 1 bag ki ki mt 75 rupees اور 10 pens ki ki mt 80 rupees dono ko add kar lye to is se a ta hai humara paas 155 rupees jokai humara required result hai